اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سامات ہوئی جیل حکام کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جوئیمنٹ پی ٹی آئی کو سنجیدہ نویت کے سیکیورٹی خدشات ہیں عدالت نے فیرقرٹ کے دلائل کے بعد پیشی سے مطالق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسی پر بات کریں گے فاد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے فاد بتائی گا جیل حکام نے کیا بتایا عدالت کو فیصلہ کب سنا جائے گا دیکھیں بے کل اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی دالت میں آدھ سائفر ہے آدھ سائفر کیس کی سامات ہوئی کیس کی سامات جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی جو جج ہیں جج ابو لسناد محمد ذلکر نین نے کی اس موقع پر جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی کی جو لیگل ٹیم بھی موجود تھی دوسری جانب جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی جو ہمشیر ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچی تھی سامات کے دوران اس کے ساتھ جو شاہ محمد قریشی کی جو بیٹی ہیں وہ بھی سامات کے دوران موجود تھی اب جو جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیے گیا اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا جو جج ابو لسناد محمد ذلکر نین کی جانب سے ریمارکز دیے گئے کہ اس حوالے سے آج ہی جو ہے آرڈر میں پاس کروں گا جبکہ جو وکیل سلمان سفدر ہیں ان کی جانب سے دلائل دیتے ہوئے کہا گیا کہ جیل سوڈرینڈنٹ کا یا استیفہ بننا یا ان کے خلاف زبردست کاروائی بنتی ہے اور آج دو بجے تک عدالت میں پیشی کا جو ہے حکم بھی بنتا ہے جس میں آج جو جج ابو لسناد محمد ذلکر نین کی جانب سے ریمارکز بھی دیے گئے دوسری جانب اس موقع پر جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر بھی جو ہے اس سے آہ جو ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے آہ وکیل علی بخاری کی شاہ مہود کریشی کو جو ہے عدالت میں آہ پیش کرنے کی استعداہ بھی کی گئی آہ جو وکیل علی بخاری ان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے آپ کا اپنو آرڈر بشی بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے